سمجھاتے رہے ہلکا پلکا ایک دوسرے کو یہ سنسریب معاملہ ہوتا ہے نا ہاں مگر وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنسریب معاملہ اس کی ہے ایک نہیں یہ دونوں فلمی ستارے ہیں ایک ہے شہروز سبزواری دوسری سائرہ یوسف دونوں پہلی شام کے تارے ہیں اور آج کی شام ہمارے ہیں کندوں پہ جب بھی میرے بوجھ آتا ہے مجھے شدت سے میرا باپ یاد آتا ہے میں نے باپ کے دکھ سنے ہیں ماں کی زبانی سلہ دے جا نشانی تیری میرونی جی کیا حال چال ہے آپ لوگ کے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک پہلے شہروز آپ سے ہماری پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے یہ آپ پہلی بار یہاں پہ آئے ہیں اور بڑے سال لگے ہمیں آپ کو کہنے میں سوچ لیا تھا آپ لوگوں سے کبھی پیسے لے کے نہیں آؤں گا کیونکہ سب آپ لوگ میرے اچھا فیملی میمبر کی طرح آؤں گا تو فری میں آؤں گا میں بھی دس سال سے سوچا تھا جب بھی آپ آئیں گے فری آئیں گے ہم نے بھی پیسے نہیں بھی یہ بتائیں کہ آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بہت زیادہ آپ خود تو نہیں آئے آپ کے اممہ اببہ سب خاندان والے آ چکے ہیں بہت دیکھا ہو ہے دیکھا ہو ہے بہت زیادہ تو آپ نے ایک ایڈیا یا ٹھیک ہے اور سائرہ جی پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس ڈریس کو پہننے کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ ویسے تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں نام ہے شہنشاہ یہ بڑا زبردر اس ڈریس ہے آپ کا آپ لاسٹ نیم ہمارے پاس آئیں تھیں بلکل نہیں تھی اور تب ہمیں یاد ہے اور آپ کے ساتھ وہ چائنیز ہیرو بھی آئے تھے وہ ہیرو تو واپس چلے گے مگر ان کے بدلے ہزاروں چائنیز یہاں آگئے مگر ہمیں یہ بی بی لیشیس کیا ہے جی سر بی بی لیشیس ہماری فلم ہے جو عید پہ آپ سب کے لیے آ رہی ہے اور یہ پہلے تو ویلنٹائنز ڈے پہ ریلیز ہو رہی تھی اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عید ایک ایسا تہوار ہے سب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں سیلیبریٹری محول ہے پیلنٹائنز کے ٹائم پہ کراچی اور پاکستان کے حالات بھی سائی نہیں تھے سو وی شفٹڈ ایٹو عید اور اب فلم آ رہی انشاءاللہ سر یہ فلم لف سٹوری ہے ایکشن ہے سسپنس ہے سر ایٹس ای لف سٹوری بڑا عرصہ آپ نے یہ فلم دبا کے بھی رکھی ہے اپنے پاس جی بس یہ بننے میں اس کو کافی وقت لگا بکوز آف واسے بھائی کوویڈ کے دو سال جو گزرے بلکھل کوویڈ آ گیا تھا اس پہ ہماری ڈبنگز رک گئی تھی فلم کا کلائمیکس رہتا تھا وہ رک گیا تھا کیونکہ شوٹ کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کرنے کو چیزیں نہیں ہوتی تھی بکوز وہ سارا جو سوشل دسٹنسنگ والا تھا اللہ کا شکر ہے مجھ سے اب بھائر ہے ویسے ہم ٹائم لائن پہ ہیں اپنی بٹ وہ دو سال کوویڈ دو سال بیچ پہ ہم نکال دیں تو پھر ٹائم پہ ہے تو پھر ہم ٹائم پہ ہیں ایت پر موست بھی فیملی اورینٹیڈ موویز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا ایکشن تو لف سٹوری فیملی اورینٹیڈ ہے کیوں فیملی کے اندر لف نہیں ہوتا کیا ایک ایسی لف سٹوری ہے جس کو آپ فیملی کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ خوش ہوں گے اچھا صرف لف ہے کہ ایکشن بھی ہے یہ پلیز بتا دیجی ان کو یہ آر نلڈ کے چھوٹے بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ رہی کیا جس میں ایکشن ہے ایسے یہ آپ کے فیلم کا نام بھی بڑا یونیک ہے ہم بہت لڑے ہیں اس نام کے اوپر لڑے ہیں ڈرے ہیں لڑے ہیں کیونکہ ڈرے تھے اس لئے لڑے ہیں ہماری ڈریکٹر ہیں عمر عیسیٰ خان ہم نے ان سے کہا کہ اس نام پہ تو یہ مووی نہیں چل سکتی اور ہم جب بہارین میں شوٹ بھی کر رہے تھے اور ہم جب یہ نام لے کے بتاتے تھے کہ یہ جگہ بک کرنی ہے لوکیشن وائز یہ وہ تو سب یوں دیکھتے تھے کہ یہ کیا فیلم ہوئی ہے سائرہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہی نام رہا تو میں فیلم پروموٹ نہیں کروں برمیہ بیٹھی ہو آپ نے کہا کہ بہرین میں بھی شوٹ ہوئی ہے جی بہرین میں جیسا ارے واہ 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 یہ یعنی کہ بہرین کی حسین وادیوں میں فلمایا ہوا شاہکار ہے اور اس کے علاوہ کہاں کہاں شوٹ ہوئی سر کراچی بہرین اور نواب شاہ کراچی بہرین اور نواب شاہ بہت ایک یہ بہرین بیچ میں کہاں سے آگیا ہے بیچ میں ہیدراباد بنتا تھا ہم نے کراچی دکھانا تھا تو میڈل ایسٹ کی جو بھی آرکٹیکچر ہوتا ہے جیسے اگر آپ سعودی عرب بھی دیکھ لیں جگہیں دیکھ لیں کہ وہ سمیلر ہے ہماری طرح لیکن تاریں کم ہوتی ہیں ہاں بالکل روڈ پہ گلیوں میں یہ نہیں ہے تو ایک صاف سترا کراچی دکھانا تھا تو جب ریکی پہ ہمارے ڈریکٹر صاحب گئے کیونکہ ان کی فلم یہ آپ سمجھ لیں ایک لالا لینڈ ہے ان کا بنایا ہوا دماغ میں ایک کراچی اور پاکستان ہے جس میں چیزیں ہیں وہ آپ چلیں فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو جب انہوں نے ریکی کی ان کو کسی نے کہا کہ ایک ٹیم ہے بہرین میں جو دیکشن دینا چاہے گی تو وہ گئے ریکی پہ تو سب کچھ سیمیلر لگا گلیاں ہر جگہ کی جیسے عام گلیاں ہوتی لیکن صاف تو در کسی نے آپ کا موبائل چینہ نہیں اور شوٹ کرنے کے ایکسٹرا پیسے بھی نہیں مانگے بلکل تھی یہ نا لائٹ جا رہی تھی وہاں پر آپ نے بہت زیادہ فلمیں کی ہیں نہیں نہیں اتنی بھی نہیں وہ آپ کے مامو ہیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں نہیں لیکن آپ نے ایسے وقت پہ کی ہیں کہ اب جب فلم میکرز جاتے ہیں ایسا کیا جاتا ہے ریسٹورانٹ وغیرہ میں کہ بس یہ آئیں اور ان کو لوٹ لو جاوید مامو لوگوں نے جب فلم کی تو سیلیبریٹ کی جاتی تھے یہ شوٹنگ ہو رہی ہے ہونے دو exactly تو بھارین میں ہمیں بہت سیلیبریٹ کیا ہے and this is the first time that you guys have worked together on a film on a film on a film تو کوئی ایک دوسرے پر روپ جھڑا اپنے فلموں کا ہے نہیں کہ مجھے اتنی ایکٹنگ آتی ہے میرے خیال سے یہ ایکسپیشن تم دو تو بہتر رہے گا نہیں I think سمجھاتے رہے ہلکا پھلکا ایک دوسرے کو یہ سنسریب معاملہ ہوتا ہے نا ہاں مگر وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنسریب معاملہ ہے دل پہ نہ لے لے دل پہ نہ لے لے مگرے دیریکٹر صاحب ہمیں اتنا ایکسٹر سمجھا دیتے تھے کہ اچھا کہ ان کے ساتھ لائی میں پورا دن نکل جاتا تھا آپ کو لڑنے کا وقت نہیں ملا ملتا نہیں اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک بڑا وہ ڈانس نمبر بھی آپ نے ان کا with Ankur Rathi that Indian actor اوکے آپ کا نہیں ہے میرا نہیں آپ کو ڈانس کا موقع ہی نہیں ملا مجھے ملیا سیونہ نے ملیا سی ادھا کمنٹو ایک کیا انہوں نے کہا تُسی بھیجو ایو 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 ارے یہ تو بڑا زبردست ڈانس کرتے ہیں اس کے لئے تو ہم نے دیکھا نہیں مگر وہ دیکھے آسم رضا ہے آسم رضا کے لئے تو کوئی بھی ڈانس لیتا ہے تو وہ اس لیے میں جج نہیں کرتا اس بیسز پہ کہ آسم رضا کے فلم میں آپ نے ڈانس کیا کہ آسم کے لئے تو خیر میں مجھے بھی کرنا پڑ جائے مگر آپ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑا زبردست ڈانس کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لڑکے کو نچایا ہی نہیں بس یہی اس کی اچھی بات ہے اس فلم میں کہانی جو چاہتی ہے وہ ہی ملا ہے شہروز جو چاہتے ہیں سائرہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا شہروز بھائی آپ تو ڈانسر اچھے ہیں آپ ہی اچھا کر لیتی ہیں لیکن ہمارے پاس بھی بیسٹ ڈانسر آن بھائی انہوں نے انام بھی جیتا ہے ماشاءاللہ تیل چار سو روپے ہے مہمان آئے ان کے سامنے نہ ایسے کرو پہلی بار آیا ہے آپ بتائیں فلم کا میوزک کس نے دیا ہے ان کا نام ایڈرین ہے اگریز ہے اس لئے گلا نہ کر تو یہ اگریز نہیں ہے یا کہنے دینا مجھے انہوں نے فلم کا میوزک دیا ہے کریوگری ہوئی ہے from there is a team in india bombay کیا نام ہے ڈیو ڈیو he used to be the right hand for Ganesh Acharya جی اب انہوں نے اپنا choreography کر لیا ہے so he flew to Bahrain and انہوں نے یہ گھایا باہر کے لڑکوں نے گوایا ہے ٹھیک ہے اس نے براہ فیل نہ کرو جو گھورے نے جو آپ ایڈرین نام بتائیں ایڈرین انہوں نے دیسی ميوزک کی وہ دیسی ہی ہے ان کا نام ایڈرین ڈیسی نے انہوں نے بڑا سبسورت ميوزک بنایا ہے اپ سنیں اچھا لگا نصیبوں کی بات ہوتی اچھا میں جو کوئی دے دے تو ساڑھے نہ سارے زندگی رہنا ہے